نبسکار دوستو سواگت ہے آپ کا اپنی یوٹیوب چینل سبحانس کلاسز میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت اگوی گیان کے مہت مونو پچیس پرس یہ پرسن ہے ہر سال پرچھے میں پہنچے جانے والے پرسنے دوستو یہ دی آپ نے ان پرسنوں کو پڑھ لیا تو آپ کو پانس سے دس نمبر جرور آپ کی پرچھے میں مل جائیں گے تو ویڈیو کو پورا چھ سے سات منٹ کے ویڈیو ہونے والا ہے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا دوستو یہ آپ کے لئے یوچ فل ویڈیو ہے اور بورڈ پرچھے میں کچھا بارہ بہت اگوی گیان سے پونچے جانے والے سبھی مہت پونڈ پرسن ہیں تو ویڈیو کو پورا جرور دیکھئے گا دوستو یہ تھی ویڈیو اچھا لگتی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا ویل آئیکن کو آن کر دیجئے گا پہلا کوششن ہے ویڈیو چھتی کی تیورتہ کا مہترک کیا ہوتا ہے دوستو یہ کوششن تین سے چار بار پونچا گیا دوستو پہلا نمبر ہے دوستو اس کا وولڈ پرتی میٹر یا وولڈ پرتی میٹر سکوئر یا وولڈ میٹر یا چوتھو نمبر ہے وولڈ یہ دی آپ کو ان کوششنوں کے آنسر آتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں نہیں تو ہم آپ کے ان کے آنسر بھی بتا رہے ہیں دوستو پہلے کا ہے اے نمبر پہلے کا کونس آنسر ہو جائے گا اے وولڈ پرتی میٹر چون بھی کی ویڈیو چھت کی تیورتہ کا مہترک کیا ہوتا ہے دوستو وولڈ پرتی میٹر تو کونسا سہی ہو جائے گا ہمارا اے نمبر سہی ہو جائے گا دوسرا کوششن ہے ویڈو چھیتر ویچھیپت کر سکتا ہے ویڈو چھیتر کیا وچھیپت کر سکتا ہے گاما کرنے x کرنے alpha کرد یا نیوٹران Spiel تک کہا ویچھپت کر سکتا ہے اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا alpha کرد تو ویڈ too چھt کت کر سکتا ہے تو کونسے کر وچھیپت کر سکتا ہے alpha کرد مجھے نمبر تیسرا ہے موشٹ ایمپورٹنٹ اور بہت ہی مہتپونڈ کوششن ہے دوسروں ویدود فلکس کا ماترک ہوتا ہے یا پانچ سے چھ بار پوچھا جانے والا پرسن ہے ہم آپ کے لئے ایمپورٹنٹ پرس نہیں لے کر آئے تو ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں گا ویدود فلکس کا ماترک ہوتا ہے بیور دوسرا اپسن ہے وولڈ میٹر اور تیسرا اپسن ہے چوتھا اپسن ہے نیوٹرن پرتی کولا اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا وولڈ میٹر میری دوستو وولڈ میٹر ہوتا ہے آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے بیürdفلکس کا ماترک کیا ہوتا ہے وولڈ میٹر ہوتا ہے تو اس کا کون س опасہ صحیح ہو جائے گا بی نمبر جو جائے گا بیدود ویفاؤ کا ماترک کیا ہوتا ہے دوسرا آپ کے لئے selected پریسن ہی لے کر آ رہا ہے ٹھیک ویڈیو کو پورا دیکھیں گا بیو�� ڈییو کا ماترک ہوتا ہے جول پرتی کولام وولڈ پرتی میٹر یا جول کولام یا جول پرتی کولام میٹر تو اس کا صحیح انصر ہو جائے گا دوستو ای نمبر کیا ہو جائے گا جول پرتی کولام ویدد بیوہ کا ماترک کیا ہوتا ہے جول پرتی کولام اس کا فارمولا کیا ہوتا دوستو وہ بھی امپورٹنٹ ہے پانچمہ کوشن ہے ایک الیکٹران وولڈ کس کی ایک آئی ہے ایک الیکٹران وولڈ کس کی ایک آئی ہے میٹ پور پرسنے دوستو دو بار پوچھا گیا بورڈ پرچھا میں الیکٹران وولڈ کس کی ایک آئی ہے ارجہ کی ویدد بیوہ کی ویگ کی یا کونی سمویگ کی جس کا صحیح انصر ہو جائے گا دوستو اپسن نمبر ایک اپسن نمبر ایک صحیح ہو جائے گا ارجہ کی ایک ایک الیکٹران وولڈ کس کی ایک آئی ہے ارجہ کی ایک آئی ہے کوشن نمبر سکس ہے بیت دو دھارتہ کا ماترک کیا ہوتا ہے یہ کوشن تین سے چار بار پوچھا گیا دوستو وولڈ کولام کولام پرتی والڈ یا وولڈ کولام یا جھولپرتی کولام تو اس کا صحیح انصر ہو جائے گا دوستو کولام پرتی وولٹ ویدو دھرتا کا ماترک کیا ہوتا ہے ویدو دھرتا کا ماترک ہوتا ہے کولام پرتی وولٹ یہ بہت ہی selected کوششن ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا آپ کے لئے بہت ہی useful ہونے والا ہے دوستو کیشن نمبر سی وے نے ویدو چھتی کی تیبرتا کا ماترک ہوتا ہے یہ کوششن پانس سے چھ بار بورڈ پریشہ میں پہنچا گیا ہے دوستو ویدو چھتی کی تیبرتا کا ماترک ہوتا ہے نیوٹن پرتی میٹر کولام پرتی نیوٹن یا نیوٹن پرتی کولام یا جول پرتی نیوٹن تو آپ کا اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا دوستو آنسر نمبر تین آف سن نمبر تین ہو جائے گا نیوٹن پرتی کولام کیا ہوتا ہے دوستو نیوٹن پرتی کولام پیدو چھتی کی تیورتہ کا مطر کیا ہوتا ہے نیوٹن پرتی کولام سوئی آف سن تیسرا دھاتووں میں ویدو چالن کن کڑوں کی گتی کے کارن ہوتا ہے آئین، الیکٹران، پروٹان یا یہ سبی تو آپ کو موشٹلی پتا ہوگا یا نہیں پتا تو ہم بتا دیتے ہیں الیکٹرانوں کی گتی کے کارن ہی چالکوں میں ویدو چالن اتپن ہوتا ہے تو اس کا کون سنسر سے ہی ہو جائے گا کشن نمبر دو کیا الیکٹران الیکٹرانوں کی گتی کے ہی کارن کسی پدارت یا وستو میں ویدو چالن ہوتا ہے انگامن ویک کس پر نربن نہیں کرتا ہے پہلا اس کا اپسن ہے انپرست پرچھید پر دوسرا ہے لمبائی پر تیسرا ہے مک تیلکٹران کی سنگیا پر چوتھا ہے ویدو دھارا کا پریمار پر تو اس کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا دوستو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اپسن نمبر دو کس پر نہیں نربن کرتا ہے لمبائی پر انگامن ویک لمبائی پر بلکل نربن نہیں کرتا اور یہ اس سے کوئی مطلب نہیں رکھتا دوستو کوشن نمبر دس ہے دوستو سمانتر کرم میں جوڑے دس اوم کے دو پرترودوں کا تل پرترود ہوگا پانچ پہلا ایک اپسن ہے دوستو پانچ اوم دوسرا اپسن ہے دس اوم تیسرا اپسن ہے پندرہ اوم چوتھا اپسن ہے بیس اوم تو دوستو سمانتر کرم میں پرترودوں کا سیوجن کیسا ہوتا ہے اور سینیڑی کرم میں ان کا سیوجن کیسا ہوتا ہے موسٹ ایمپورٹینڈ ہے دوستو کیا ہو جائے گا فرینڈ اس کا صحیح انسر پانچ اوم اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے موسٹ ایمپورٹینڈ ہے پرترودوں کا سمانتر کرم اور سینیوڑی سینیوڑی کرم کیا ہوتا ہے پرترودوں کا سمانتر کرم کیا ہوتا ہے دوستو سمانتر کرم ہوتا ہے 1 اپاون آر برابر 1 اپاون آر 1 پلس 1 اپاون آر 2 جب آر 1 اور آر 2 کی جگہ دس دس ہوں گے تو دس دس 1 اپاون دس پلس 1 اپاون دس تو ہو جائے گا 2 اپاون دس اور آر برابر کیا جائے گا دس بٹھے دو اور تو کتنا آنسر آ جائے گا پانچ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا سینیوڑی کرم صحیح ہو جن کیا ہوتا ہے سینیوڑی کرم میں جوڑے ہوتے تو آر 1 پلس آر 2 تو آر برابر کیا ہو جاتا ہے دوستو آر 1 پلس آر 2 پلس آر 3 تو دس پلس دس اور بیس اپاون ہو جاتا ہے یہی پیزروں سمانتر کرم میں جوڑے ہوتے تو بیس اپاون آتا ہے اس کا انصر اور یہ کس میں جوڑے ہیں سمانتر کرم میں جوڑے ہیں تو ان کا انصر کیا ہے دس اور سینیوڑی کرم میں جوڑے ہوتے تو بیس آتا ہے کوششن نمبر 11 ہے نمنے میں کون سا دوتی اک سیل ہے موسٹ امپورٹنٹ کوششن ہے یہ آپ سے دو بار پوچھا گیا کوششن ہے بورڈ پریشہ میں دو بار پوچھا گیا کوششن ہے دوستو نمنے میں کون سا دوتی اک سیل ہے وولٹا سیل لنک آنسے سیل ڈینیل سیل ای ڈی سن سیل تو کون سا سیل ہے دوستو دوتی اک سیل تو ای ڈی سن سیل کیسا سیل ہے دوتی اک سیل ہے ایڈیسن سیلے کیسا سیلے دوتی اکسیلے اس کا کونس اپسن سی ہو جائے گا اپسن نمبر چھار کس شاپ کا وولٹیج نیم کس سننچھن پر آدھارت ہے یہ آپ سے چھے سات بار پوچھا گیا کس شاپ کا وولٹیج نیم کس کے سننچھن پر آدھارت ہے پہلا نمبر ہے آویس کے دوسرا نمبر ہے اورجا کے تیسرا نمبر ہے سمویک کے چوتھا نمبر ہے درمان پلس اورجا کے جس کا صحیح آنسر ہو جائے گا کس کے سننچھن پر آدھارت ہے اورجا کے سننچھن پر آدھارت ہے اب ویڈیو کو پورا دیکھئے گے ویڈیو آپ کے لئے بہتی یوجفل ہے تو ویڈیو کو ایک بھی سکپٹ مت کریے گا کوشن نمبر تیرہ ہے جیرو کیلون تاپر سدھ ارد چالک ہیں کیا ہے چالک پرتی رود سکتی سروت ودت رودی جیرو کیلون تاپر سدھ ارد چالک ہیں کیا ہے سدھ ارد چالک ودت رودی ہیں جیرو کیلون تاپر ارد چالک کیسے ہیں ودت رودی ہیں کوشن نمبر چودہ چمکی چھیتر کا ماترہ کو ہوتا ہے یہ آپ سے چار سے پانچ بار پیپر میں آیا ہوا کوشن ہے دوستو تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا چمکی چھیتر کا ماترک ہوتا ہے بیور پرتی میٹر بیور پرتی میٹر سکوائر بیور یا بیور میٹر تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اپسن نمبر دو بیور پرتی میٹر سکوائر کیا ہو جائے گا بیور پرتی میٹر سکوائر کوشن نمبر پندرہ ہے بیور پرتی میٹر سکوائر کس کے طلعے بیور پرتی میٹر سکوائر کو اور کیا لکھ سکتے ہیں اس کا ماترک اور کیا ہو سکتا کس کے سمان ہو سکتا ٹیسلا کے ہینری کے وات کے تو بیور پرتی میٹر سکوائر کو کیا لکھ سکتے ہیں دوستو ٹیسلا لکھ سکتے ہیں یا آپ سے پہنچ سکتا ہے چمکی چھیتر کا ایسا ہی ماترک کیا ہوتا ہے تو ایسا ہی ماترک کیا ہوتا ہے چھتر کا دوسرا ماتر کیا ہوتا تیسلا ہوتا بیور پرتی میٹر سکوار کس کے تلو ہوتا ہے تیسلا کے تلو ہوتا ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ کوشن ہے اور آپ سے پریچھا میں پہنچے گئے ہیں چار سے پانچ بار تو آپ یہ نہیں جرور پڑھنا ہے آپ کو کوشن نمبر سولہ ہے گتیسیل آویس اتپن کرتا گتیسیل آویس کیا اتپن کرتا ہے کئیول ویدو چھتر کیول چنگی چھتر دونوں پرکار کے ان میں اسے دونوں ان میں سے کوئی نہیں تو کیا اتپن کرتے ہیں گتی سیل آویس اتپن کرتا ہے کیا اتپن کرتے ہیں گتی سیل آویس کیول ویدو چھتر کیول چمکی چھتریاں دونوں پرکار کے تو کیا اتپن کرتے ہیں دونوں پرکار کی یہ کیا اتپن کرتے ہیں ویدو چھتر تتھا چمکی چھتر دونوں اتپن کرتے ہیں تو آپسن نمبر تین صحیح ہو جائے گا کوششن نمبر سترہ ہے کسی ایک سامان چمکی چھتر میں ایک الیکٹران چھتر کے لمبوت پرویز کرتا ہے تو الکٹران کا پت ہوگا کسی ایک سامان چمکی چھتر میں ایک الکٹران چھتر کے لمبوت پرویز کرتا ہے تو الکٹران کا پت کیسا ہوگا یہ آپ سے پیپر میں دو بار پوچھا گیا پرشن ہے دوستوں most important پرشن ہے کسی ایک سامان چمکی چھتر میں ایک الکٹران چھتر کے لمبوت پرویز کرتا ہے تو الکٹران کا پت کیسا ہوگا پرولاکار دیرگرتاکار برتاکار سرل ریکھی تو کیسا ہوگا؟ برتکار ہوگا کوششن نمبر اٹھارا ایک آویس کن ایک سمان چمکی چھتر کی دشا سے تیس انس کون پر پرویش کرتا ہے تو کن کا پت کیسا ہوگا؟ ایک آویس کن ایک سمان چمکی چھتر کی دشا سے تیس انس کون پر پرویش کرتا ہے تو کن کا پت کیسا ہوگا؟ برتکار دیرگوٹکار سرل ریکھی کنڈلی نمہ تو کیسا ہوگا دوستو کن کا پت کیسا ہوگا کنڈلی نمہ ہوگا دوستو کنڈلی نہیں ہوگا یا کنڈلی نمہ ہوگا اس کا پت کنڈلی کی طرح اس کا پت ہوگا موسٹ امپورٹنڈ کوششن دھارا بھائی چالک کے چارو اور اتپن چھتر ہوتا ہے دھارا بھائی چالک کے چارو اور اتپن چھتر ہوتا ہے ایک بار پوچھا گیا ہے دوستو لیکن موسٹ امپورٹنڈ کوششن دھارا بھائی چالک کے چارو اور اتپن چھتر ہوتا ہے کیسا چھتر ہوتا ہے کیول ویدو چھتر کیول چمب کی چھتر ویدو تتھا چمب کی دونوں چھتر نہ تو ویدو چھتر نہ ہی چمبی کی چھتر تو اس کا صحیح انصر ہو جائے گا دوستو کیول چمبی کی چھتر کسی دھارا وائی چالک کے چاروں اور کونس نمبر دو چمبی کی چھتر کوششن نمبر ٹوئنٹی ہے دوستو ڈومین کس پدارت میں بنتے ہیں most important کوششن ہے دو بار پہنچا گیا بورڈ پرشاہ میں کوششن ہے دوستو تو اس سے جرور پڑھنا ہے آپ کو آپ کی بھی پرشاہ میں یدی پہنچا جائے تو آپ کو آنا چاہئے ڈومین کس پدارت میں بنتے ہیں پرتی چمکی میں آنو چمکی میں یا لاو چمکی میں یا سبھی میں کس میں دوستو یا سبھی میں پرتی چمکی آنو چمکی یا لوچمب کی کن میں بنتے ہیں دوستوں لوچمب کی پدارتوں میں بنتے ہیں تو اس کا صحیح اپسن کیا ہو جائے گا اپسن نمبر تین ہو جائے گا لوچمب کی پدارتوں میں کوشن نمبر ٹونٹی ون ہے لوہی کی چمبک سیلتا کی کوٹی ہوتی ہے لوہی کی چمبک سیلتا کی کوٹی ہوتی ہے تین بار پہنچا گیا کوشن ہے دوستوں بورڈ پرچھے میں تین بار پہنچا گیا ہے اس سے جرور آپ کو پڑھنا ہے لوہی کی چمبک سیلتا کی کوٹی ہوتی ہے سون ایک یا دس یا دس کی گاہ چار اسے کیا لکھ سکتے ہیں دوستو دس کی گاہ چار یا اسے دس جار یا دس کی گاہ چار تو کیا ہو جائے گا اس کا صحیح آنسر دوستو لوہ چمبک کی سیلتا کوٹی ہوتی ہے دوستو دس جار یا دس کی گاہ چار پرتفی کے چمبکی دروپر نمن کون کا مان ہوتا ہے دوسری 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 د نمبر ٹورنتی تھیریے کسی ستان پر پر تیمی کی ٹھیک تہتہ اونگ گھٹک جب کسی ستان پر پر تیمی کی چھتے تیج گھٹک تہتہ اونگ گھٹک برابر تو اس ستان پر نتیکار کا محن ہوگا کوئش چون چار بار پہنچا گیا جی ایسی کہ تیمی کی چھتھ رہی تا سی طواب چیمی کی بنٹر کے چھتے تدہ اونگ گھٹک برابر ہے تو اس استان پر نتیکون کا من ہوگا جیرو انس پیتالیس انس ساٹ انس یا نائنٹی انس تو کیا ہو جائے گا دوستو اس کا صحیح آنسر 45 انس یا پیتالیس انس کوشن نمبر 24 رہے دوستو یدی پدارت کی چمب کی پروتی سوچ موہ دھاناتمک ہے تو پدارت ہوگا یدی پدارت کی چمب کی پروتی سوچ موہ دھاناتمک ہے تو پدارت ہوگا کوشن نمبر 24 رہے دوستو لوہا کیوری 20 نیام کا پالن کرتا ہے سبھی تاپ پر کیوری تاپ سے اوپر کیوری تاپ سے نیچے کیوری تاپ پر لاشٹ کوششن ہے دوستوں موسٹ امپورٹنٹ کوششن ہے یہ پانچ بار پوچھا گیا کوششن ہے اور بہت ہی مہتپونڈ کوششن ہے لوہا کیوری ویس نیم کا پالن کرتا ہے کس طاب پر لوہا کیوری ویس نیم کا پالن کرتا ہے یا آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے لوہا کیوری ویس نیم کا پالن کس طاب پر کرتا ہے یا لوہا کیوری ویس نیم کا پالن کرتا ہے اس کے اپسن ہے سبی طاب پر کیوری طاب سے اوپر کیوری تاپ سے نیچے یا کیوری تاپ پر تو اس کا صحیح انسر کیا ہو جائے گا دوستو کیوری تاپ سے اوپر لوہا کیوری بھی اس نیم کا پالن کرتا ہے یدی ویڈیو اچھا لگا ہوتے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا ویل آئیکن کون کر دیجئے ہم آپ کے لئے دیلی بورڈ پر اچھا میں پوچھے جانے والے یا پوچھے گئے پرسنوں کے مہت پونڈ پرسنے لے کر آ رہے ہیں تو یدی آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں گیا تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے یدی آپ نے ہماری ساری کلاسیں پڑھ لی ان کے سب ہی مہت پونڈ کوششن پڑھ لی ہے تو آپ کے بورڈ پر اچھا میں نائنٹی پلس نمبر آنے سے کوئی نہیں روک سکتا دوستو تو ویڈیو کو جرور پورا دیکھا کریے دھنیا بات دوستو